السلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل دوسر نیشنل سیونگ سینٹر کے حوالے سے اہم ترین اپڈیٹس نیوز اور انفرمیشن آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو نیشنل سیونگ سینٹر کے مطالق اہم ترین خبر سے اگاہ کرتے ہیں اس خبر کے مطابق جو ہے وہ بجٹ دو دارتیس چوبیس میں پروفٹ ریٹ کو ریوائز کرنے اور جو ہے وہ ٹیکس کے مطالق تجویز پیش کی گئی ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو مکمل تفصیلات بتائی جائیں گی لیکن سے پہلے میرے آپ لوگ سے چھوٹی سی ریکویسٹ اگر آپ لوگ چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں بھل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اندہ بھی ساکر انفرمیشن آپ کو مل سکے اس خبر کے مطابق بجٹ دو دو دارتیس چوبیس میں پروفٹ ریٹ کو تین سے چار فیصد تک بڑھایا جائے گا اور ٹیکس میں بھی اضافہ کیا جائے گا اور یہ ٹیکس جو ہے صرف سپیشل سیونگ سرٹیفیکٹ پر اور شارٹ ٹرم سیونگ سرٹیفیکٹ پر لاغو ہوگا اور کسی سرٹیفیکٹ کے پروفٹ ریٹ پر جو ہے وہ ٹیکس لاغو نہیں کیا جائے گا اس کے علاوہ پرائز بانڈ پر بھی پانچ فیصد جو ہے وہ ٹیکس بڑھانے کے چانسیز ہیں بجٹ سکیوموں میں کوئی اور بجٹ سکیوموں کو بشامل بھی کیا جا سکتا ہے یہ بھی خبر سامنے آئی ہے کہ سٹیٹ بینک اور پاکستان اپنی تمام بچت سکی میں جی ہیں وہ قومی بچت بینک کے ذریعے سامنے لا رہا ہے پروفیٹ ریٹ کو بڑھائے جانے کی ایک اور وجہ بھی ہے جو پرائیوٹ اور کمرشل بینک ہیں وہ اپنے پروفیٹ ریٹ کو مسلسل بڑھائے جا رہے ہیں اور ان کا پروفیٹ ریٹ جی ہیں وہ نیشنل سیونگ سینٹر کے پروفیٹ ریٹ سے کافی زیادہ ہیں جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یو بینک کا ایک اکاؤنٹ سمر ٹرم ڈیپوزیٹ اکاؤنٹ ہے اس کا پروفیٹ ریٹ جی ہے وہ بائیس دیشارہ پانچ فیصد ہے جو کہ نیشنل سیونگ سینٹر کے کسی بھی سرٹیفیکیٹ سے زیادہ ہے اور اسی وجہ سے زیادہ تھا انویسٹر جو ہیں وہ اپنے سرمایہ جی ہے وہ نیشنل سیونگ سینٹر سے نکال کر پرائیوٹ یا کمرشل بینکوں میں ڈیپوزیٹ کروا رہے ہیں اسی چیز کو مدرد رکھتے ہوئے نیشنل سیونگ سینٹر بھی اپنے پروفیٹ ریٹ کو ریوائز کرے گا یہ تھی آج کی انفرمیشن جو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی ہیں اور آئندہ بھی اس طرح کی انفرمیشن آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اندھا بھی اس طرح کی انفرمیشن آپ لوگ کو مل سکیں ملتے ہیں نیو ویڈیو میں نیو انفرمیشن کے ساتھ تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ